مشرق نیوز کے ناظرین آداب اور دھمکی دے کر ایلرٹ کیا کہ اگر وہ گاؤں میں آئیں تو جان مال اور ان کی گاریوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی اپنی ہوگی میرا نام عمیت چودری عمیت جی آپ کے گاؤں میں بورڈ لگا ہے یہ بی جی پی والوں کا آنا منع ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ چو لگایا گیا بی جی پی والوں آنا کرنا اس لیے منع ہے کہ گاجی پور بورڈر پر لونی ویدہ ہے کہ گجرن اپنے چند گنڈے لے جاہاں کہ وہاں کسانوں کی ساتھ جو مار پیٹ کری اور راکیشت کہہ جی کے جو آنسوں نکلے انہیں آنسوں کو دیکھ کر یہاں جن سہلاپ پھوٹ پڑا کیونکہ ہم بھی بالیان خواب سے ہو اور بیجنا اور جی لیمہ کیول دو ہی گاؤں گڑی اور بھوگی تو ہمارے بچوں کا اور ہمارا خون کھولا اس لیے ہم نے بی جی پی کے سب نیتاؤں کا بحثکار کر دیا اگر ہمارے گاؤں کوئی بھی بی جی پی کا سانساید ویدہ ہے کیا کوئی بھی نیتا آئے گا وہ اپنی سوم کی جمعہ داری پا ہے تاکہ یوں نہ کہہ وہ کی میری ساتھ کر دیا کیوں ان کا پروکانڈا ہے یہ اپنے اپنے اپنا پی حملے کراتے ہیں اور پھر نام بھی یہ کسانوں کا لگاتے ہیں جبکہ یہ کسانوں کے ساتھ پولے سریعند کی ساتھ گاجی پور بورڈر پر انہوں نے بہت برا حل کر آیا کسانوں بھارتے جندہ پارٹی لیڈران کے خلاف خوب نارے بازی بھی کی اور کہا کہ جب تک غازی پور بورڈر پر راکش ٹکیٹ کے قیدت میں جاری تحریک کی ہم حمایت کرتے ہیں سومن جی ہے آپ کے گاؤں میں بورڈ لگا ہے بی جی پی نیتاؤں کا آنا سخت منع ہے یہ بورڈ کیوں لگایا گیا ہے اس کے بارے میں بتاؤ یہ سرکار کے خلاف ہے کسانوں کے خلاف ہے بھی اس وجہ سے بورڈ لگایا گیا ہے کتنوں قانون باپس لیے جائیں بی جی پی نیتاؤں سے کیا ناراج گیا ہے بی جی پی نیتاؤں سے ناراج گیا ہے ہمارے کسان بھائی وہاں پڑھے ہیں سب پہ بیٹھے ہیں وہاں دھر لے بھائی ان کے ساتھ باتمیزیواری بس تلوکی ہو رہی ہے موسیقی دوسری طرف وکیلوں کی ایسیسیشن بار سنگ نجیب آباد نے میٹنگ ہال میں کسانوں کی حیمایت میں ایک میٹنگ مناقت کی دلی مجاری کسانوں کی تحریک کی حیمایت کا اعلان کرتے ہوئے صدر جمہوریہ کے نام پر ایک ممرانڈم ایس ڈی ایم کو سوپ کر ذراتی خانون کو واپس لیے جانے کا مطالبہ کیا اور مرکزی حکومت کے خلاف جمکر نارے بازی بھی کی پوجہ بار ہال میں دھرندر سنگ ایڈوکیٹ کی صدارت اور فہیم ایڈوکیٹ کی نظامت میں منعقدہ میٹنگ میں شرکہ وکلہ نے کہا کہ گجشتہ دو مہینوں سے کسان اپنے مطالبات کو لے کر تحلیق چلائے ہوئے ہیں اور بھارتی ایجنتہ پارٹی کی حکومت ان کے مطالبات کو پورا نہیں کر رہی ہے بلکہ کسانوں میں خوف پیدا کر رہی ہے وکلہ مقررین نے کہا کہ ذراتی قوانین سے جہاں ایک طرف کسانوں کو نقصان ہے وہیں ان کی بربادی کے ایسار ہیں وہیں عوام کو بھی زبردست نقصان ہے مہنگائی کمر توڑ دے گی اس لئے ذراتی قوانون کو واپس کی جانا ضروری ہے وکلہ نے کہا دلی مراکش ٹکیٹ کی قیادت میں جاری تحریک کی حمایت کا اعلان کیا گیا موڑیا کے نام منصوب ایک ممورنڈم ایس ڈی ایم رجیش کمار کو سوپا اور ذراتی قوانین واپس لی جانے کا مطالبہ کیا اب تک کلیت نہیں فرک نہیں اپلیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزیر ہوں گے